بسم اللہ الرحمن الرحیم عظیم فرما روا خلیفہ حروم رشید کا دل شدید رنجو عالم کا شکار ہوا اس کا دن کا چین اور راتوں کی نیند اڑ گئی بے سکونی اتنی بڑی کہ اپنے وزیر فضل بن ربی کو بلایا اور اسے اپنی اتنے دنوں کی بے چانی کا حل تلاش کرنے کو کہا کوئی روحانی عامل تلاش کرو کہ کسی طرح طبیعت کو قرار آئے بے شمار عامل اور کئی عالم فاضل لوگوں سے رجوع کیا گیا انہوں نے اپنے اپنے علم کے مطابق جان توڑ کوششیں کی لیکن خلیفہ کی طبیعت کو چین نہ ملا بلکہ بے چینی کم ہونے کی بجائے بڑھتی گئی آخر وزیر نے گزارش کی کہ ظلِ الٰہی اب ایک ہی بزرگ ہستی رہ گئی ہے میرا یقین ہے کہ وہ ہی ہستی آپ کے غم کا مدعوہ ہوگا حرون رشید نے بے تابع سے پوچھا وہ کون سی ہستی ہے جو میرے لیے باعث رحمت ہو سکتی ہے وزیر نے آج سے کہا وہ صوفی بزرگ ہیں جنہوں نے دنیا کی تمام نعمتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور کسی کی جاہو عشمت کو خاطر میں نہیں لاتے حرون رشید نے بے تابع سے کہا ایسا ہے تو ابھی چلتے ہیں بادشاہ سلامت وزیر کے ہمراہ رات کے اندیرے میں اپنے میل سے نکل کر فضیل بن عیاس رحمت اللہ علیہ کے سادہ سے اجرے میں پہنچ گئی وزیر نے دروازہ کھٹ کھٹایا اندر سے ایک امزور آواز آئی کون میں ہوں وزیر اور میرے ساتھ بادشاہ سلامت حرون ورشید ہیں فضیل بن عیاس رحمت اللہ علیہ کو بادشاہ کی آمن کا سن کر افسوس ہوا بادشاہ کی اطاعت کرنے پر مجبور تھے حضرت فضیل بن عیاس رحمت اللہ علیہ نے سوچا بادشاہ وقت خود چل کر میرے غریب کھانے تشریف لائے ہیں ان کی فرمائی سنے بغیر دروازے پر کھڑا رکھنا مناسب نہیں انہوں نے چراغ بجا دیا اور دروازہ کھول دیا اور خود ہجرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے ان کا طریقہ دنیا کے طریقوں سے یقیناً مقیق تھا لوگ تو آردو کرتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی صاحب اقدار ملے تاکہ ان کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہو لیکن فضیل بن عیاس رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت کا یونس اقبال کر رہے تھے جیسے ان کے آنے سے انہیں شرمنگی ہو رہی ہو انہیں بادشاہ کے مال و وزراء اور حسیت سے کیا غرض تھی جو اس سے متاثر ہوتے حرون رشید گپ اندیرے میں اندر داخل ہوا اور فضیل بن عیاس رحمت اللہ علیہ کا نام لے کر پکارا جواب خموشی اندیرے میں خلیفہ اور وزیر دیواروں کو ٹٹولتے ادھر ادھر ہوئے اچانک حرون رشید کا ہاتھ حضرت فضیل بن عیاس رحمت اللہ علیہ کے سر پر جا لگا اس نے کہا یا حضرت پھر سرکار خموش رہے البتہ اتنا ہوا کہ فضیل بن عیاس رحمت اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ خلیفہ کی ہاتھ میں دیا حرون رشید مسافہ کر کے بہت خوش ہوا اور اپنے بدن کی اندر ٹھنڈک محسوس کرنے لگا فضیل بن عیاس رحمت اللہ علیہ پہلے بولے فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میری امت کے بدترین علماء وہ ہیں جو حکمرانوں کے دروازوں پر جاتے ہیں اور بہترین حکمران وہ ہیں جو علماء کے در دولت پر حاضری دیتے ہیں ان کرمان نے حرون رشید کا دل اپنی موٹھی میں جگڑ لیا اور اسے جہو عشمت کے جہان سے روحانی دنیا میں مہو پرواز کر دیا پھر فضیل بن عیاس رحمت اللہ علیہ بولے حرون رشید تیرا ہاتھ کتنا نرم و نازک ہے کاش یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے ان کرمان نے رہی صحیح قصر پوری کر دی حرون رشید کی آنکھوں سے آنسو بے اکتیار بہنے لگے پھر حضرت فضیل بن عیاس رحمت اللہ علیہ کی آواز ابری حرون رشید اپنے پاؤں کو ڈگمگانے سے محفوظ رکھو اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا وقت آخر کوئی وزیر کوئی مشیر تیرا رحمان نہ ہوگا وقت تیرے عمال تیرے کام آئیں گے حرون رشید پر رکت تاری ہو گئی وزیر نے جب یہ حال دیکھا تو خوف زدہ ہو گیا اور کامتے ہوئے بولا سرکار نرمی فرمائیں ان کے حال پر ترس کھائیں دیکھیں ان کی حالت کیا ہو رہی ہے فضیل بن عیاس رحمت اللہ علیہ نے اب وزیر کی طرف روح کیا اور بولے تم اور تمہارے ساتھی دربار میں ایسے حالات بناتے ہو کہ یہ گناہ پر گناہ کرتا جائیں کبھی تم لوگوں نے اسے کسی غیر شریف فیر سے ٹوکا ہے تم ایسا کر بھی کیسے سکتے ہو تمہیں تمہاری وزارت عزیز ہے فضیل بن عیاس رحمت اللہ علیہ دوبارہ حرون ورشید کی طرف متوجہ ہوئے اے حسین چہرے والے حرون ورشید کا رنگ گورا اور نقوش دل عویز تھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھ سے اپنی مخلوق کے بارے میں پوچھے گا اگر تُو اپنے چہرے کو آگ سے بچانا چاہتا ہے تو بچا لے تُو ہرگز دے نہ کر کل کس نے دیکھا ہے تیرے دل میں رائعہ کے کسی فرد کے لیے بھی بے انصافی قدورت یا بغض ہے تو فورا اپنی اصلاح کر لے حرون ورشید نے وقت رخصد ہزاروں دینار ہدیہ دینے کی کوشش کی فضیل بن عیاس رحمت اللہ علیہ یہ ہدیہ قبول کرنے کو قطع تیار نہ ہوئے اور فرمانے لگے حکمرانوں کے تہائے فرشوت ہوتے ہیں ان کو قبول کرنا کسی طرح جائز نہیں حرون ورشید میں تمہیں نجات کا راستہ بتاتا ہوں اور تم اس کے بدلے مجھے معاذہ دینے کی کوشش کرتے ہو خدا تمہیں اقل سلیم دے اس کے بعد فضیل بن عیاس رحمت اللہ علیہ نے چپ سادنی اور ایک لفظ بھی موں سے نہ نکالا اب بادشاہ اور وزیر نے سمجھ لیا کہ اس رخصد پر ہمیں چلنا چاہئے وہ چلے تو آئے مگر درویش باوا کی باتیں ان کے دلوں میں جگہ کر گئی تھیں حرون ورشید نے اپنے دل میں ان کے لئے انوکی محبت محسوس کی جس نے اس کے ایمان و یقین کو جلا بخشی آج کی نشیست نے اس کی زندگی کا دارہ بدل دیا تھا واقعی روحانی بیماری کا علاج اللہ والوں کے پاس ہی ہوتا ہے اگر آپ ہماری وڈیو اسی لئے گئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں موسیقی 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 gin